معزز ناظرین میری طرف سے آپ کو السلام علیکم ناظرین آج پیش خدمت ہے ایسی قابل توجہ ویڈیو جس کا موضوع ہے کہ قربانی کے گوشت کے کس طرح کتنے حصے کرنے چاہیے اور قربانی کا گوشت کتنے دن تک رکھ سکتے ہیں ان سوالات کے جوابات سے اگاہ ہونے کے لیے یہ ویڈیو مکمل دیکھیں ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے قبل آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک گولڈن سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھی مجود دھنڈی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو پر وقت مل سکے سب سے پہلے قربانی کرنے والے کو اپنی قربانی کے گوشت کے مطالف اختیار ہے چاہے سارا گوشت اپنے گھر رکھ لے یا سارا گوشت خیرات کر دے یا سارا دوستوں اور عزیزوں میں تقسیم کر دے افضل یہ ہے کہ سارے گوشت کے تین حصے کر لے ایک حصہ خود رکھ لے اور ایک تہائی حصہ اپنے رشتہ داروں کو ہدیہ پہچا دے اور ایک تہائی حصہ فقیروں اور محتاجوں کو دے دے خیرات کرنے میں ایک تہائی سے کم نہ کریں تو بہت اچھا ہے اگر ایک گائے بیل بھینس یا اونٹ میں سات آدمی مل کر شریک ہوئے اور قربانی کی تو اب اس کا گوشت باہم اندازے سے تقسیم نہ کریں بلکہ خوب ٹھیک ٹھیک فسن کر کے بانٹیں اگر کسی کے حصے میں گوشت کم ہو گیا تو سود ہو جائے گا اور سود لینے والا اور دینے والا چاہے رضا مندی سے یہ لین دین کریں سخت گناہگار ہوتے ہیں اور جس کے حصے میں گوشت زیادہ چلا گیا اس کو بھی اس کا کھانا جائز نہیں بہرحال سارے شرکہ اگرچہ خوش دلی سے ہر ایک شریک کو اجازت دے دیں کہ جو شریک جتنا چاہے گوشت لے جائے تب بھی کسی شریک کو اس طرح لینا جائز نہیں البتہ اگر گوشت کی تقسیم میں سیری پائے کلے اور کھال کو بھی شامل کر لیا جائے اور مثلاً اس طرح تقسیم کیا جائے کہ چار حصوں میں ایک ایک پایا رکھ دیا جائے اور باقی تین حصوں میں سے ایک میں کھال ایک میں سیری مغز اور ایک میں زبان اور کلے رکھ دیا جائیں تو پھر وزن کر کے گوشت تقسیم کرنا ضروری نہیں اندازہ سے گوشت کے ساتھ حصے کر کے مذکورہ چیزوں میں رکھ دیا جائیں تو بغیر طولے بھی محض اندازہ سے گوشت تقسیم کر لینا جائز ہے اگر ایک جانور میں کئی شریک ہیں اور سب گوشت آپس میں تقسیم نہیں کرتے بلکہ اجتماعی طور پر ہی فکرہ اور احباب میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں یا پکا کر کھلانا چاہتے ہیں تو بھی تقسیم ضروری نہیں ہے اگر شرکہ آپس میں تقسیم کریں گے تو اس میں وزن کے لحاظ سے برابری ضروری ہے یا وہ صورت اختیار کی جائے جو اوپر کے مسئلے میں ذکر ہوئی ہے قربانی کا گوشت فروخت کرنا حرام ہے اسی طرح قسائی کو زباہ کرنے کی اجرت میں گوشت دینا بھی جائز نہیں اجرت علیدہ سے دینی چاہیے اگر کسی نے غلطی سے یہ جان بوجھ کر قربانی کا گوشت فروخت کر دیا تو اتنے گوشت کی قیمت صدقہ کریں اور پھر صدقے دل سے توبہ کریں اور آئندہ احتیاط کریں قربانی کے جانور کی چربی چھیچڑے قسائی کو مزدوری میں دینا جائز نہیں مزدوری اپنے پاس سے الگ دیں اور بلا معافضہ دینا درست ہے قربانی کے گوشت کو کتنے دن رکھ سکتے ہیں اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جس نے بھی قربانی کی ہے وہ اپنے گھر تین دن سے زیادہ گوشت نہ رکھے پھر اگلے سال صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا اس سال بھی ہم قربانی کے گوشت کو تین دن سے زیادہ گھر میں نہ رکھیں تو آپ نے ارشاد فرمایا نہیں اس مرتبہ رکھ سکتے ہو پچھلی مرتبہ کہت تھا اور میں نے اس لئے کہا تھا تاکہ تم سارا گوشت اپنے گھر نہ رکھ لو اور غریبوں تک بھی پہنچا دو لیکن اب تم گوشت خود کھا بھی سکتے ہو غریبوں کو دے بھی سکتے ہو اور تین دن سے زیادہ گھر میں رکھ بھی سکتے ہو ناظرین میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق ادا فرمائے کہ آپ قربانی کے گوشت کو صحیح طریقے سے تقسیم کر سکیں آمین ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کاوش بہت پسند آئے گی چنانچہ آپ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے کومنٹ میں آپ اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اپنے عزیز و اقارب دوستوں اور احباب کے ساتھ شیئر کیجئے اگر آپ ایسی اسلامی معلوماتی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں جن ناظرین نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ